اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ردہ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کو یہ سوٹ دکھا رہی تھی کیونکہ آج میں جا رہی تھی اپنی دوست کی بیٹی کی شادی پہ تو کیا کیا میں تیاری کر رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ میں نے سوٹ دکھا رہی تھی یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا اور یہ اس کے ساتھ یہ سارے پیچز تھے اور یہ میں نے ٹیلر سے اس کے ساتھ اٹیچ کروایا تھا خود تو خیر میں نے نہیں کیا تھے کیونکہ یہ تھوڑا فینسی سوٹ تھا تو میں نے کہا چلے ٹیلر سے کروا لیتی ہوں یہ بیک سائٹ پہ بھی اس کے پیچ ہیں اور فرنٹ پہ بھی ہیں اور شڈ کے دامن سوری گلہ بھی اس کا پیچ ہی تھا اور بازو جی تھے نا اس کے فلی امرائیڈڈ تھے وہ کوئی پیچ نہیں تھا اور یہ اس کے ساتھ نیٹ کا دوبٹہ ہے اور اس کے جو کورنر پہ ہے نا ساری اس طرح کی یہ امرائیڈری ہوئی ہے ساری پوری لائن اور یہ تلوارک ہے اور اس کے ساتھ پھر میں نے اس کے ساتھ پائپنگ اٹیچ کی تھی اور یہ بھی اس کے ساتھ امرائیڈری ہے اندر بھی اس کے چھوٹے چھوٹے پول بنے ہوئے اور یہ نیٹ کا دوبٹہ تھا یعنی اس کے ساتھ تو ویلویٹ کے ساتھ انہوں نے نیٹ دی ہوئی تھی اور یہ اس کا جاما وار ٹراؤزر ہے گرین محرون اور گرین کا کنٹراس تو بہت پیارا لگ رہا تھا یہ میں نے پچھلے سال منگوایا تھا اور اس کو نا اس سال میں نے سٹیچ کی ہے پچھلے سال تو خیر میں نے اس کو نہیں کیا تھا کوئی ایسا موقع ہی نہیں بنا تھا کہ میں سٹیچ کروں اس دفعہ بن گیا تھا تو میں نے کہا چلو میں کر دوں اور ساتھ میں پھر میں نے یہ والے جوتے پہنے تھے یہ بھی میں نے کہا میں آپ کو دیکھا دوں بس یہاں سے پہن پہن کے یہ بلیک ہوئے ہیں ویسے یہ ہیں بہت پیارے اور بہت ڈیسنٹ سے ہیں مجھے بہت پسند ہیں لیکن وہی بات ہے کہ تھوڑی سی ان کی ہیل ہے تو یہ پھر میں ویسے عام تو نہیں پہنتی بس کہیں جاؤں یعنی شادی ہو یا کوئی فنکشن ہو تو اس پہ پہنتی ہوں تو میری دوست کی بیٹی کی شادی تھی تو اس پہ میں اور ردہ اور ردہ کے بابا گئے تھے اور تو نہیں گئے تھے کیونکہ بیٹی میری تانگ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں جانا تو میں نے کہا چلو نہ آؤ اور بیٹا تو ماشاءاللہ میرا بڑا ہے تو وہ بھی پڑھائی اور جیسے آج کل ان کی مصروفیت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ ردہ نے یہ والا سوٹ پہنا تھا یہ بھی میں نے تقریبا پتنی اب مجھے یہاں نہیں آرہا کتنے کلی ہے نیچے میں نے اس کو ہائنیک وغیرہ پہنائی تھی بعض اس کی نہیں تھے اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا ویسے تو یہ موٹا ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ بھئی بندہ کہے کہ کوئی گرمیوں والا ہے سردیوں والا ہی یہ ہے سوٹ ہے فراک ہے یہ اوپر اس کی چھوٹی سی جیکٹ بنی ہوئی ہے اور نیچے نیٹ لگی ہوئی ہے اور اس سے نیچے یہ والا کپڑا بھی بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے اس کی نا بہت پیاری اس کی لوگ آ رہی تھی اور ساتھ میں میں نے اس کے اور پھر ہم جی دونوں ماں بیٹی صحیح ریڈی ہو کے ہم نے اسی میک اپ شک اپ کیا تھا کوئی خاص تو نہیں کیا تھا بس تھوڑا بہت میک اپ کر کے پھر ہم جی شادی پہ پہنچ گئے تھے اور شادی میں ہم آئے ہو تھے اور کچھ بھی میں آپ کو دکھانی پا رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیڈیز ہوتی ہیں جو چھوٹا موٹا دھوڑا وہ جو تھا تو میں نے آپ کو دکھایا اور یہاں پہ پھر ہم نے جی کھانا کھایا اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا کھانا تھا بہت یعنی مزے کا تھا سب کچھ تھا کافی ساری ڈیشیز تھی اس میں روست بھی تھا سیخ کباب بھی تھے اور چکن کڑی بھی تھی وائٹ چکن کڑی بھی تھی اور وہ دوسرا موٹا گوشت تھا ہم اس کو کہتے ہیں بیف کو وہ بھی تھا کھیر مختلف قسم کے سیلڈ ریشین کھیر تو بہت کچھ تھا الحمدللہ ہم نے کھایا اور بس کچھ بچوں نے کچھ ضائع بھی کیا تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ویسے ہم نے بہت کمی ڈالا تھا کہ جو بچے کھا لیں اور ہم کھا لیں تو الحمدللہ کمی وہ ہوا تھا بکھائی رہتے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے آگے بزار کیونکہ ہم نے لینی تھی سبزی اور پھر میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی تھی کہ کافی ساغ میں ورائٹی آئی ہوئی تھی مجھے تو خیر کوئی اتنا خاص نہیں پتا بس دو تین ساغوں کا ہی پتہ ہے لیکن یہاں پہ تو ایسے انہوں نے ڈھیر لگائے وہ تو پتہ نہیں یہ وہ ساغ ہے اور یہ وہ ساغ ہے تو بس جیسے بھی ہوا ہم نے خیر سبزی شبزی لے لی چکن بھی لیا تھا چکن تو میں آپ کو نہیں دکھا سکیوں کیونکہ رش ہوتا ہے اور پھر جو گل احمد پہ نا آئی ڈیاز پہ فلیٹ ففٹی سے لگی ہوئی تھی اور ہمارے ٹاول نا بالکل کب سے وہ پرانے ہو چکے تھے تو ہم نے کہا چلیں ابھی اس کا فائدہ اٹھا لیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی ان سے نا فلیٹ ففٹی میں لیے تھے تب تو خیر بہت سستے تھے بہت زیادہ یعنی پانچ پانچ سو کے ٹاول مر رہے تھے فلیٹ ففٹی میں تو لیکن ابھی تو خیر مہنگے ملے ہیں یہ دو ہزار کا تھا یہ والا اور یہ ہمیں ملائے تقریبا ہزار کا اور یہ والا تھا بائی سو کا یہ گیارہ سو کا ملائے اور دوسرا ایک ہم نے وائٹ بھی لیے تو اس میں کلر نا اب بس بچے کچھ ایو پڑے ہوئے تھے کیونکہ فلیٹ ففٹی میں اب ذری بات ہے کون چھوڑتے ہیں بس جس کے نہ ہو جیسے ہمارے نہیں تھے تو ہم نے تین لے لیے اسی طرح جس کے نہیں ہوں گے تو وہ بھی یہ نا پچی سو پچاس کا تھا یہ ساڑھے بارہ سو میں ہمیں ملا تھا تو ہم نے کہا چلو لے ہی لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا یہ اتنی مہنگائی آگئی اور یہ برینڈڈ چیزیں تو چل بھی خیر بہت زیادہ جاتی ہیں تو اچھی بھی ہوتی ہیں الحمدللہ پہلے بھی ہم نے لیا ہے تو اب کافی یہ بڑے بھی تھے اور کافی ان کی لینٹ بھی تھی تو اچھے ہیں اب اس پرائز میں اب اتنے تو ان کی پرائز بنتی ہے اب دیکھیں جب یہ بلکل اپنی پرائز میں تھے تو کتنے زیادہ مہنگے تھے تو ابھی تو خیر کوئی ہزار کا ملا ہے کوئی ساڑھے بارہ سو کا ملا ہے اور کوئی گیارہ سو کا ملا ہے تو الحمدللہ اچھی ہی مل گئے تھے اب نے پہلے بھی ان سے ایک وائٹ لیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ہزبنڈ اپنے آفس میں رکھتے ہیں تو انہوں نے لائے ہوا تھا کہ تھوڑا سا گندہ ہوا ہے تو میں نے کہا چلو میں آپ کو دھو دیتی ہوں تو یہ دھویا ہے اور صاف کیا ہوا تھا تو بہت اچھے ہیں ان کے کافی ہی چل جاتے ہیں الحمدللہ برینڈ تو پھر برینڈ ہی ہے ظاہری بات ہے وہ تو پھر چلتے ہی ہے تو یہ پھر دوپیر کو ہم چہے پی رہے تھے اور آج پھر میرے بیٹے کی فرمائش پر ممپلیاں آئے ہوئی تھی اور آج والی ممپلی تو خیر کوئی خاص نہیں تھی ساڑھے پانچ سو روپے کا یہ کلو ملیا اتنی میں ہنگائی ہو گئے میں نے کہا توبہ اسمان پر قیمتیں پہنچ گئی ہیں لیکن خیر جو ہم پہلے لاتے تھے وہ تقریبا ساڑھے سا سو روپے کلو تھی تو وہ تھی نہیں تو پھر یہی لے آئے کیونکہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے اور کلو میں تو برکت ہی نہیں رہی جیسے ابھی صحیح یہ ختم ہوئی تھی پھر میں نے اس کو ڈبے میں ڈال دیا تھا اور ساتھ میں یہ چنے بھی لائے تھے میرے خیال میں یہ بھی پانچ سو روپے کلو ملے ہیں میں نے کہا توبہ کہاں پہ مہنگائی پہنچ گئی ہے اب تو یہ چیزیں بھی نا بیدام اور اخر اٹھوں کے اس میں وہ چلی گئی ہیں تو چلے میں نے کہا میں آپ کو اپنے بیٹے کی پڑھائی والا جو روم ہوتا ہے سٹیڈی روم دکھا دوں یہاں پہ نا یہ سارے ملکے لڑکے پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ ہمارا ڈرائنگ روم کی ایک سائیڈ ہے اور اس کو ہم نے ایسے کھلا چھوڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کا بیک پڑھا ہوا ہے یہ بوکس وغیرہ اور یہ سار نے جو جائے پی یہ برطن پڑھو تھے میں نے کہا چلو میں اب اس کو ذرا سمیٹ لوں تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر دوں تو یہاں پہ ہم نے ان کو بڑا سا وائٹ بورڈ لگا کے دیا ہوئے اور اوپر بہت بڑی سی لائٹ لگا کے دی ہوئی ہے تاکہ یہاں پہ نا یہ بیٹھ کے آرام سے پڑھ سکیں اور چیئر بھی رکھی ہوئی ہے نا تین چار اس کے دوست ہیں اور یہ خود بھی ہے یہ چھوٹا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہ سارے نا ادھر بیٹھ کے نا ان کو سار پڑھا بھی لیتے ہیں اور یہ تھوڑے دیر گپ شاپ بھی کر لیتے ہیں بچے ہیں نا بھائی لڑکے ہیں نا تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیر بھی کر دوں اور ساتھ میں میں صفائی بھی کر دوں لڑکوں کی یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا تو میرے بیٹے کو نا منفلی بہت زیادہ پسند ہے اتنی زیادہ اس کو منفلیاں پسند ہیں جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں بس میری منفلی لاد ہو مجھے منفلی لاد ہو تو خیر جی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو نیک سالے اولاد نرینہ تا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت شفاءِ آجلا مستقلہ تا فرمائے جو پرشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پرشانیاں دور فرمائے تو بس جی یہ چیزیں تو زنگی میں لگی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ازمائشوں سے بچائے اور یہاں پہ پھر میں نے کہا چلو میں صفائی کال ہوں اور انشاءاللہ صبح پھر ہلپر آئے گی تو اس سے میں پھر سارا جھاڑو شڑو بھی انشاءاللہ کروا لوں گی تو بس جی یہاں تک تھا میرا ویلوگ تو پلیز وہی بات ہے کہ اگر آپ کو میرا اچھا لگا ویلوگ تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کومیٹس میں مجھے بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ